دو ہزار بارہ میں میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو رائزنگ سٹار تھا جو اس ملک میں سب سے تیزی سے انٹرنیشنل سین کے اوپر جو فرنس کے تیزی سے اوپر جا رہا تھا اس کا نام آریف نکوی تھا اس نے کراچی الیکٹرک ہم نے نہیں اس کو کراچی الیکٹرک کی پرائیوٹائزیشن کی وہ ان دو پارٹیز کے دور میں وہ اس کو کراچی الیکٹرک کی اس کو دی گئی تھی پرائیوٹائزیشن میں اور اس کی بل گیٹس اس کو پیسے اس کو انویسٹ کر رہا ہے اس کے فرنڈ کے اندر وہ پرنس چارلز کی چیارٹی کو پیسے دے رہا ہے اور یہ الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے دوزار ہم دوزار بارہ کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں دوزار اٹھارہ میں وہ فرانڈ اس کے اوپر چارجز لگے ہیں یعنی اس لیول پہ انہوں نے جا کے کوشش کیا کہ کسی طرح ہمیں ڈسکریڈٹ کرے اور میرا نام لے دیا کہ جی اس نے سیٹفکیٹ دیا ہوئے اور وہ اس نے ریکنسیل کیا اکاؤنٹس میں آج آپ کو پھر سے کہہ دوں کہ سیٹفکیٹ دینا ہمیشہ جب آپ سیٹفائی کرتے ہیں وہ ایک پروسس سے آپ کے پاس پہنچتی ہے میں یہ نہیں میں بکسری پڑھ کے سیٹفائی کرتا وہ پہلے شروع ہوتا ہے نیچے سے ہماری فائنس ڈپارٹمنٹ کرتی ہے وہ پھر بیٹھتی ہے آڈٹس کے ساتھ ان کے ساتھ کتابیں ریکنسائل کرتی ہے وہ پھر جاتی ہے پارٹی کی منیجمنٹ کمیٹی میں وہ منیجمنٹ کمیٹی جب کلیر کرتی ہے تو وہ میرے پاس آتی ہے تو میں دس کت ان کے کہنے پہ کہتا ہوں to the best of my ability میں سیٹفائی میں نے وہ کتابیں نہیں دیکھی ہوتی جبکہ میں اپنے جو اساسے ڈیکلیر کرتا ہوں تو وہ میں ایفرڈیوٹ دیتا ہوں کیونکہ میں دیکھ کے کرتا ہوں تو اس کے اوپر یہ کوشش کر رہے ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کی ایک یہ ان کا طریقہ ہے دوسرا اب یہ توشہ خانہ کیس ہے میں پھر اپنی قوم کے سامنے ایک اور چیز کہتا ہوں ساروں کا جو اس ملک کے پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹ بنے ہیں جو اس ملک کے اندر بڑے بڑے عدو پر رہے ہیں سب کو توفے ملتے ہیں آرمی چیف کو ملتے ہیں سب کو ملتے ہیں ساروں کو انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا لیگلی جو بھی انہوں نے کام کی ہے قانون کے دارے میں کی ہے چیز غیر قانون نہیں کی ہے میں آج پھر آپ کو کہتا ہوں جس دن یہ ہوگا ساری چیزیں میں نے قانون کے بیچ میں کی ہیں اور مجھے پتا ہے کہ کن قانون نے قانون کے دارے میں نہیں رہ کے کی آصدرداری نے تین گاڑیاں لیے ہیں وہاں سے توشہ خانہ سے جو کہ آپ نہیں لے سکتے مجھے بھی ایک گاڑی ملی تھی آپ گاڑی توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے آصدرداری نے تین مہنگی مہنگی گاڑیاں اور نواز شریف نے ایک لیے یہ بالکل غیر قانونی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے پر بھی آئے یہ دو چیزیں ہیں کوشش کر رہے ہیں مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی اور یہ تیسری بھی چیز کر رہے ہیں اور جس کی اب آپ کے سامنے یہ آنے والا ہے اب یہ فیض آنے والا ہے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کی کردار کوشی کی جائے کیونکہ ایک طریقہ پارٹی کو ختم کرنے کا یا پارٹی کو ڈسکوالیفائی کرو وہ مشکل ہیں دوسرا ہے کہ عمران خان کے اوپر کردار کوشی کرو اور کسی نہ کسی طرح پھزاؤ کسی کیس میں اور کردار کوشی کے لیے ان کو پتہ ہے کہ کون سے میڈیا ہاؤسز ان کے ساتھ پوری طرح تعاون کریں گے اور جن کو ان کو شک تھا یہ جو اے آر وائے کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا ہے مجھے یہ اسی پلان کا حصہ ہے کہ کوئی چینل جو میرا موقف رکھے گی اس کو بند کر دو یوٹیوبرز جو میرا موقف رکھیں گے ان کے مو بند کر دو خوف اتنا پھلا دو کہ کوئی میرا موقف ہی نہ رکھے اور وہ جو چینلز ہیں جو کہ جن کے اوپر ہمیں پتہ ہے کہ پیسہ چلتا ہے اور ان کو پوری طرح میری کردار کوشی پہ استعمال کیا جائے اور یہ ان کا پلان ہے اب یہ پلان شروع ہو رہا ہے یہ جو اے آر وائے سے ہوا ہے یہ اس پلان کا حصہ ہے اور یہ ابھی یوٹیوبرز پہ آئیں گے ابھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر آئیں گے کوشش کریں گے کہ پورا مو بند کر دیا جائے اور پوری طرح ایک عمران خان کو پبلک کے اندر زلیل کیا جائے میں پھر اپنی قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ دیکھیں میرا یہ معنی ہے کہ عزت صرف اللہ دیتا ہے اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو زلیل نہیں کر سکتا تھوڑی دیر کے لیے اب سب کو پاگل بنا سکتے آج تک کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہو جو سورہ وقت سب کو پاگل بنا لے مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ یہ جو پروسس کرنے اب جا رہے ہیں یہ جس طرح کی اب سختی دکھا رہے ہیں یہ جو ایک پورا ایک نیا کے مسل دکھا کے تو اب ہم ان کو کرش کریں گے لوگوں کو ڈرا دیں گے دھمکا دیں گے اب صرف ملک کا نقصان کر رہے ہیں میں اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب فیز آ رہا ہے ان کا اس سے ہمارا ملک ڈیمیج ہوگا ملک کا سوچنا چاہیے یہ صرف ذاتی مفادات کے اوپر اور بیرونی جو چاہتے ہیں جو وہ چاہتے کیا بیرونی جنہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی ہے کیا وہ چاہتے ہیں مضبوط پاکستان کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ملک بنے جو اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے کیا وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان لائف سپورٹ مشین پر رہے تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے رہا ان کو ان کی اور یہ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی ائر سپیس استعمال ہوئی ہے یا نہیں لیکن بیرونی اخبار ان ویسٹن اخبار آپ پڑھے ہیں تو وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے پاکستان کے اوپر سے وہ ڈرون جا کے اس نے افغانستان میں یہ ڈرون اٹیک کیا ہے اگر ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے اسے میں پھر اپنی قوم کیوں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم نے اسی کی دہائی میں پوری بدد کی ٹھیک ہے اس وقت مجاہد تھے ہم ہمارے ہمسائے ملک پہ کسی کا دوسرے ملک کا قبضہ تھا لیکن ہم استعمال ہوئے جیسے وہ 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 وہاں سے قبضہ ہٹا تو ہمارے اوپر سینکشنز لگ گئی تھی یہاں پچاس لاکھ ریفیجیز تھے پاکستان میں یہاں کلیشن کوف اور ڈرگز آ گئی تھی یہاں سیکٹیرین گروپس ملٹن گروپس آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے اس سے پہلے اور پاکستان تھا افغان جہاد کے بعد پاکستان بدل چکا تھا پھر ہم نے ان کی مدد کی اور سب کو پتا ہے کہ جب وار آن ٹیرر میں دھمکی ملی اور ہم نے ان کی مدد کی کیا ملا پاکستان کو اسے بیس ہرب ڈالر ملا تو جو نقصان پاکستان کا ہوا جو اسی ازار لوگ ہمارے قربان کیے گئے جو ہمارے فوجیوں نے شاہتیں دیں تو کس لیے ہم نے کیا ہمیں تب بھی یہ استعمال کیا گیا دھمکی ملی ہمارے میں ہمارے گھٹنے گوڑوں میں جانی نہیں تھی کہ کھڑے ہو کہ ہم ایک خوددار قوم کی طرح ان کا فیس کرتے ہیں ہم پھر جھگ گئے اور بڑی بھاری قیمت قوم نے ادا کی اس کی چھوٹی سے الیٹ ہے جن کو پیسے وہ جو پیسہ آتا ہے وہ باہر بجوا دیتے تھے ان کے بینک ایک آنٹس بڑھتے رہے لیکن قوم کو تو نقصان ہوا ابھی بھی مجھے خطرہ ہے کہ اگر ہم یہ تھوڑے سے ڈالرز کے لیے اس ایجنڈے کا حصہ بھی بن جائے اور وہ اس ایجنڈے سے ہم پھر کسی کانفرکٹ میں پھس جائیں کسی قسم کے انتشار میں پھس جائیں ہمارا ملک تو آخر میں ہمارے ہمیں ماضی سے پتا ہے کہ فائدہ تھوڑا ہوتا ہے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے اور ابھی بھی مجھے میں یہ آج ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹی ٹی پی کی ایکٹیوٹیز آہ پختون خواہ میں اور ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے ٹارگٹ کر رہے ہیں میرے کئی تحریک انصاف کے وزیر اور میرے ایم پیز مجھے بتا رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں آ رہی ہیں اب ٹی ٹی پی کی طرف سے میں اس کے اوپر بھی مجھے حیرت ہے کہ ان دنوں میں تو جب ٹی ٹی پی ایکٹیوٹیز تھی تو وہ تو یہ کہتی تھی کہ جو امریکہ کے کلیبریٹرز ہیں ہم ان کے خلاف ہیں اس لیے ہم اٹیک کر رہے ہیں تو یہاں تو وہ گورنمنٹ ہے جو ایک ازاد پاکستان چاہتی ہے تو اس کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مجھے اس میں بھی ایک سازش نظر آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سازش کے تحت گیم چل رہی ہے ہماری پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے اور وہ جو ایک بیرونی سازش وہ چاہتے ہیں کہ کمزور ہماری پارٹی جتنی کمزور ہو اس کے بعد ان کے لیے آسان ہوگا ملک کو کنٹرول کرنا